انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کھلوار کیا جب آپ ان کی آرڈرز کرتے ہیں آپ کے وہ شروع جاتے ہیں اگر کچھوٹوں کے اوپر یہ نظر ڈالے تو یہ اگلے پانچ سال اپنے گھروں سے بیٹھنا نہیں یہ کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا فوات چوتوی برس پڑے کہا وہ حیران ہے کہ یہ لوگ ٹی وی پر آ کر کیسے ہم کو بھاشن دیتے ہیں ان لوگوں کو گھروں میں کنڈیا بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے ایلن جی ٹرمینل کی آرڈ کرائیں گے کسان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے وفاق نے کراچی کو پیسہ دیا ہے وہ ٹھیک استبال نہیں ہو رہا این ایف سی اوارڈ میں تباہم صبحوں کو فاٹا کے لیے حصہ دینا ہوگا وزرعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس حکومت کی سو روزہ کارکردگی کا جائزہ عمران خان نے تمام وزرع سے ساٹھ دن کی کارکردگی ریپورٹ مانگ دی وفاقی کابینہ کا کراچی کی ترقی کے لیے ٹاس فورس بنانے وزرع کے غیر ملکی دوروں میں تین تین فیصد کمی کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے ممنوع بور اسلحے کے لائسنس بحال کر دیے عمران خان صادق کارمین برقرار سپیم گوٹ نے وزرعظم کی ناہلی کے لیے دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی پینما اور اس کیس کا موازنہ درست نہیں ہر کیس کے اپنے حقائق ہوتے ہیں حریف عباسی کے وکیل کوئی نیا نکتہ عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے فیصلہ سوچ سمجھ کر قانون کے مطابق دیا چیف دسٹس کی سربراہی میں قائم دین رکنی بینچ کا فیصلہ تحریک انصاف تحریک انتقام بن گئی بلاو البھٹو کی سیاسی مقالفین پر تنز کے دیر کہا نظر آ رہا ہے حکومت سیاسی اور معاشی بحاظ پر ناکام ہو چکی ہے چیرمین نیب اور وزیراعظم ملاقاتوں پر انگلیاں توٹتی ہیں شہباز شریف سے ہمدرتی نہیں تاہم ان کی گرفتاری پر تحفظات ہیں بلاو البھٹو کی سانے کارساز کی گیاروی برسوی پر یادکار شہدہ پر حاضری کے بعد گفتگو ضروری نہیں گجمتہ سے شادرہ تک ایک ہی ٹکٹ پر سفر کیا جائے پنجاب حکومت کا لاہور میٹرو کا کرایا بڑھانے کا انڈیا وزیر خزانہ حاشم جوان بخت کا کہنا ہے کہ میٹرو پر سالانہ بارہ ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے جو معیشت پر بوجھ ہے تفریحی مقامات کی سیر کے لیے ڈبل لیکر بسرز کے قرائے میں بھی اضاف ہیں عامدن سے زائد اساسے کیسے بنے اس سابق ڈی جی ایل ڈی اے حچیما کے خلاف دوسرا ریفرنس بھی دائے اہلیہ اور خاندان کے ناموں پر عربوں کی بے نامی جوائدات بنانے کا الزام متعدد پلوٹس زرائی زمینیں اور مکانات شامل عربوں روپے کی جوائدات کی تفصیلات بھی ریفرنس کا حصہ سبائی وزیر جام خان شورو نیب کے مہمان آوازی سے بچ گئے کرپچنل زباد پرکن سندھ اسمبلی نے ہائی کورٹ سے تین نومبر تک عبوریت زمانت کرا لی دس لاکھ روپے میں چل کے جمع کرانے کا حکم نیب کے ٹیم گرفتاری کے لیے عدالت کے باہر ہی موجود تھی پی پی رہنما پر لوکل گورنمنٹ فنڈز میں پانچ ارب روپے خورت بلد کا نظام ہے جالی بینک اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کیس میں پیش ٹرپ کڑیوں سے کڑیوں ملنے لگیں سندھ کے درجلوں ٹھیکے داروں کے خلاف تحقیقات کا آگا تحقیقاتی ذرائع کی مطابق منی لانڈرنگ میں ٹھیکے داروں نے اہم کردار ادا کیا سو سے زائد کانٹریکٹرز کا ریکارڈ حاصل کر دیا ٹھیکے داروں نے اربوں روپے بے نامی اکاؤنٹس میں ٹرانسپر کیے سرزانی ٹاؤن میں زمینوں پر قبضے کے خلاف کی ڈی اے کا آپریشن کی ڈی اے ٹیم اور پولس کو شدید مضاحمت کا سامنا قبضہ وافیہ کا شدید احتجاج عملے پر پتھراؤ انصداد تجاوزات کا حلکار زخمی پولس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوای پائرین اور شن عزیزیا ریفرنس میں تفتشی افسر کو دوبارہ جرہ کے لیے بھلانے کی نواز شریف کی درخواست مسترد احتساب عدالت کے جد ارشد ملک نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا جیہاچی سربراہ واجز زیاہ کا بیان مکمل نواز شریف کے خلاف لیکشن و ریفرنس میں بھی سپریم کورٹ کا تھرکول منصوبے کے فورنزک آرڈٹ کا حکم ڈاکٹر سمر مبارک وفاقی اور سندھ حکومت سے پندرہ دن میں جواب طلب سندھ حکومت کو منصوبے کی مشنری اور دیگر سامان تحویل میں لینے کی ہدایت جب منصوبہ شروع کیا تو لوگ رومانس میں تھے کس سستی بجلی ملے گی خود کو بڑا سائنس دان کہتے تھے اتنا پیسہ منصوبے پر لگوا دیا خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا چیف جسٹس کا سمر مبارک سے مقالمہ چیرمین ایس ای سی پی شاکت حسین عباسی مصطفی بطار کمیشنر کام کرتے رہیں گے ذرائع کے مطابق طاہر محمود کو قائم مقام چیرمین ایس ای سی پی تائینات کرنے کا فیصلہ نوٹفکیشن جلد جاری ہونے کا امکان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے بھائی عبداللہ خان کی کار کار سرکار میں مداخلت پولیس حراست سے ملزم چڑھوا کر لے گئے ملزم عرفان اللہ دھوکہ دہی اور فراڈ میں پولیس کو مطلوب تھا سواد کالا کورٹ تھانے میں پولیس نے واقعے کی خلاف رزنامچار رپورٹ درج کر لیا تحصیل ناظم مٹا عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ کسی ملزم کو نہیں چڑھایا پولیس نے جھوٹی رپورٹ درج کی عزت دیں گے تو عزت ملے گی کسی سیاسی آدمی کو قانون کی سمجھ نہیں تو اس سے بتائیں آئی جی پنجاب امجر جعبید سلیمی کا پولیس افسران کے دربار سے خطاب کہا پولیس میں سیاسی مداخلت تب ہوتی ہے جب افسران اپنا کام ٹھیک نہ کر رہے ہوں اب یہ نہیں سنوں گا کہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے اور ہم کام نہیں کر رہے سیکیورٹی گارڈ کی اکلمندی بینک بکیتی ناکام بنا گئی کراچی گل بگ میں دو موٹر سائیکل سوار چار ملزموں کی بینک لوٹنے کی کوشش سیکیورٹی گارڈ میں خطرہ بھمکتے ہوئے ایک ڈاکو کو اندر جانے سے روکا اور دروازہ بند کر دیا دوسرا ڈاکو بینک سے باہر موجود ڈاڈ سے گتھن گتھا ہوتا رہا دونوں سیکیورٹی گارڈ زخمی ملزم ماں کا پا کر فرار موبائل فون کی تصدیق کے لیے بیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن منسوخ پی ٹی اے نے موبائل فون کی تصدیق کی تاریخ میں غیر باہینا مدت تک توسیح کر دی سیٹس کی تصدیق آئندہ احکامات تک جاری رہے گی موسیقی پی ایف اصکر خان اکیڈمی میں چار سو سزائید کی ایڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ رسال پور کی فضا تیاروں کی گھنگھرچ سے گون جو تھی شیر دن سکارڈرن کا شاندار فلائی پاسٹ صدر مملکت نے پاریڈ کا معاینا اور کامیاب کی ایڈٹس میں چرافیاں تقسیم کی پاک فوج کی قربانیوں سے خطے میں امن قائم رہے گا کسی بھی وہ انجوئی کا موت اور جواب دیا جائے گا آر فلوی کا تقریب سے خطا موسیقی پاک آرمی شہریوں کی ختمت میں پیش پیش دیو سائی میں فسے غیر ملکیوں سمیت سیاہوں کو پاک فوج نے باحفاظت نکال لیا تمام افراد پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹرز میں چولاس منتقل جوانوں نے محصور افراد کو گرم کپڑے اور راشن فراہم کیا برف باری کے باعث بند سڑک کی بحالی کا کام جائے افغان طالبان کی صوبے قندھار میں بڑی کاربائی گورنر آفس میں شدید پارنگ اعلیٰ عسکری حکام حلاق مرنے والوں میں گورنر کندھار ظلمی ویسا پولس چیف عبدالرزاق خفیہ ایجنسی این ڈی اے کے صوبائی چیف عبداللہ مومن حسن خیل شامل امریکی کمانڈر جنرل سکارٹ ملر بھی حملے کے وقت موجود تھے تاہم وہ محفوظ رہے پاکستان کی طالبان کے حملے کی شدید الفاظ میں مضمن مکموزہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشتگردی جاری پلواوا میں بھارتی سپیشل فورسز کا آپریشن کشمیری نوجوان کو شاکت احمد بٹ کو شہید کر دیا گیا دو روز کے داران بھارتی فورسز کی فائرنگ سے شہید کشمیریوں کی تعداد چار ہوگا سعودی اور ترک حکام پر واضح کر دیا ہے اس سعودی صحفے کی گمشدگی سنگین معاملہ ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو کا کہنا ہے اس سعودی ارہب نے معاملے کی مکمل تحقیقات کا یقین دلایا ہے تحقیقات کے نتائج سامنے آنے پر ہی مناسب رد عمل دیں گے بھوٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا عزت مقام اور دوہ سب کچھ کھو دیئے اور ٹی وی کو انٹریویو اور گوادر میں تیسری سالانہ گوادر آف روڈ ویلی کی تیاریہ مکمل پاک آرمی کتاب ان سے انیس اکتوبر سے شروع ہونے والی ویلی میں پہلی بار پانچ خواتین سمیت ایک سو پچاس سریسر حصہ لیں گے مل بھر سے شائقین بھی گوادر پہنچنے لگے مل بھر سے شائقین بھی گوادر پہنچنے لگے